اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع بہت خوبصورت موسم ہے صبح صبح کا ٹائم ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں نانگے پیر سرکار پر نانگے پیر سرکار میرے گھر سے تقریباً دو اکر سفر ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہے جنانگے پیر سرکار تو آج ہم لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں کافی سارے بھائی کومنٹس کر رہے تھے کہ یہ فیک ہے یا پیسے کمانے کے لیے ہے بھائی جان نہ تو فیک ہے نہ پیسے کمانے کے لیے کافی سارے بھائی آئے ہیں یہاں پہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے زیارت بھی کی ہے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے وہ لوگ اس کو مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میری پہلی پہلی ویڈیو جو ویرل ہوئی تھی وہ نانگے پیر سرکار کی ہوئی تھی اور یہ مزار کافی ساری فیمس ہے جو بھی بھائی یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم ہم لوگ ویڈیو بھی بنوائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس مزار کی زیارت بھی کروائیں گے اور تیسری بات رہی پیسے کمانے والی یہاں پہ جو ہمارا پورا گاؤں ہے یہ سارے ملک سلانہ جو عرص ہوتا ہے وہ عرص نانگے پیر سرکار کا خود بناتے ہیں پیسوں والا کوئی بھی چکر نہیں ہے یہاں پہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے زیارتیں کرتے ہیں منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ جب دوسری بار آتے ہیں تو پھر وہ اپنی جو بھی منت مانگ کر جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر تو وہاں سے دے گئے وغیرہ پکوا کر لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ بانٹ دیں سامل اور میں جا رہا ہوں جی نانگے پیر سرکار پہ زیارت کرتے ہیں سب سے پہلے زیارت کریں گے اس کے بعد آپ کو ہسٹری کے بارے میں بھی معلومات دیتے ہیں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اس سے پہلے میں ذرا آپ کو اپنے گاؤں کا ویو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح کا محول ہے ہلکی ہلکی نا تھنڈی ہوا چل رہی ہے موسم بہت ہی زبردست ہے کیسے سامل کافی دن ہو گئے میں مزار کی طرف نہیں گیا آج مزار کی زیارت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی شب نم پڑھنا شروع ہو چکی ہے شب نم پڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے گرمیاں ختم ہو رہی ہیں اور سردیاں انشاءاللہ بھی شروع ہو جائیں گی بہت جلد آجاو سامل ابھی سرکار صبح 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 کا ٹائم ہے تقریباً کوئی ساتھ آٹھ کا ٹائم ہوگا پہلے مسجد جاتے ہیں خجر کی نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد آتے ہیں نانگے پیر سرکار پہ وہاں پہ زیارت کرتے ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی یہاں پہ قبریں ہیں تو وہاں پہ فاتح خانی بھی کر لیتے ہیں ایک یہ نلکہ لگا ہوا ہے یہاں سے ہم لوگ زیادہ تر جو پانی وغیرہ استعمال کرنا ہوتا ہے قبریں وغیرہ نکالنے کے لیے تو یہاں سے استعمال کر لیتے ہیں ابھی بارش کا محول ہے کچھ اس طرح کا نظر آرہا ہے کیونکہ یہاں پہ تقریباً تین چار دن سے بارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ زیادہ بارشیں ہونے کے وجہ سے یہ دیکھیں گھاس ہوگ چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا نا گرین گرین نظر آرہا ہے کچھ اس طرح کا محول ہے ابھی چلتے ہیں جی زیارت کرتے ہیں اندر جو بھی یہاں پہ آتا ہے ایک تو نمک وغیرہ چکتے ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو جن کی نئی نیشادی ہوتی ہے ہماری سریکی زبان میں اسے گانے کہتے ہیں تو وہ یہاں پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ میں چراغ جلانے کے لیے نا تیل وغیرہ بھی رکھتے ہیں تو اندر سے اس کا جو گمبت ہے نا بلکل مختصر ہے اور بلکل ہی ساتھا ہے ابھی چلتے ہیں بہار تو زیارت ہم نے کر لی ہے اور یہ قبر گستان بلکل پرانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ درختوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا پرانا ہے یہ اسی وقت کے درخت ہیں اور سنا یہ جاتا ہے کہ یہ جو جال کے درخت ہے نا یہ بھی ایک درویش درخت ہوتا ہے باقی جو اللہ کی اللہ ہی جانے تو اس مزار کی میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں اس کی ہسٹری یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ہماری بستی بلکل نزدیک چاروں طرف فصل ہی فصل ہے اور جو لوگ ساتھ ساتھ جن کی فصلیں ہیں وہ پانی لگانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو جمعہ والی رات کو یہاں پہ سانپ نظر آتا ہے تو ایک بندے کو نہیں کافی سارے لوگوں کو نظر آیا چھوٹے موٹے سانپ تو ہمیں بھی نظر آئے ہیں لیکن جو بڑا سانپ ہے وہ ہمارے جو بڑے یہاں پہ پانی وغیرہ رات کو لگانے آتے ہیں تو ان کو نظر آیا ہے تو یہاں پہ وہ جمعہ والی رات یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے آتا ہے اس لیے اسے اب نہیں پہلے سے شروع سے اس کا نام نانگے پیر سرکار ہے اور وہ سانپ یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ویسے ان کی جو ہسٹری شجرہ ہے یہ ایک سید ذات ہیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ شجرے کے حساب سے سید ذات سے ملتا جلتا ہے لیکن یہاں پہ سانپ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اس لیے اس کا نام نانگے پیر سرکار رکھا ہے ایک دو یہاں پہ خلیفے بھی ہوا کرتے تھے لیکن ابھی ابھی یہ خلیفہ جو رہتا تھا وہ تقریباً چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے نہیں تو آپ کو وہ زیادہ ہسٹری بتاتے زیادہ آپ کو معلومات دیتے تو یہاں پہ ایک درخت بھی ہے جس کو کوئی بھی کٹ نہیں سکتا درخت کو اس طرح بلکل وہ بھی جال کا ہی درخت ہے اس کو کافی سارے لوگوں نے نا کٹنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کٹا نہیں جاتا کیونکہ نقصان ہو جاتا ہے جو کٹنے جاتا ہے اس کی کلہڑی ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے باقی یہ خدای راز ہیں اللہ کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے بارش کی وجہ سے گھاس یہ دیکھیں کیسے ہوگی ہوئی ہے بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے تو اب بھی ہم لوگ چلتے ہیں گھر سوال آج تم نے سکول جانا ہے نہیں جانا کیوں آج سنڈے سنڈے آیا آپ نے ناشتہ کیا ہے تو میں نے ناشتہ نہیں کیا جلتی جلتی ابھی چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اچھے اچھے کومنٹس کریں اور چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے شکریہ دوستوں موسیقی موسیقی